آپ نے بڑی گرفتاریاں کس نے کی ہیں کس نے کی ہیں جنہوں نے آپ کی کی کیوں وہ ادھر ہی وہ کر رہے ہیں جو آپ کی کرتے تھے وہ ہی کر رہے ہیں تھنڈے تھنڈے ہو جائے فیشسٹ کی اگر ڈیفنیشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ گرفتار ہوں تو فیشزم ہے پیپلز پارٹی کیوں تو فیشزم ہے طریقہ صاحب کے ہوں تو فیشزم نہیں ہے اگر مسلم لیگ نون کسی کو گرفتار کرے بغیر وجہ کیے تو فیشزم ہے میں اس کی حق میں کہتا ہوں ارشد شریف کو جانتے تھے جی ارشد شریف کو ارشد شریف کو جانتا تھا اس کو پاکستان چھوڑنے میں مجبور کس نے کی آج کے دور میں ہوا یا اب بھی فیشزم ہے آپ کا یہ کہنا کہیں تو ہم فیشزم نہیں ہیں ہم اگر کریں تو ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے اگر حکومت نے کیا ہے تو فیشزم ہے حکومت نے کیا ہے اور آپ کی حکومت نے کیا ہے پھر آپ پرچہ درج کر آر دی فیشسٹ گرمنٹ کرتی کیا کیا کرتی ہے لوگوں کو جیلوں میں ڈالتی ہے جس طرح آپ کے ساتھ ہوا اور آج تو جیل میں کوئی نہیں آج جیل میں صوبائی حکومت کا معاملہ ہے ان سے پوچھ لیں جو لوگ ذمہ دار ہیں آپ کو جو لوگ گھر بیٹھے تھے ان کو کیوں گرفتار کرنا چاہیے جو لوگ گھر میں گرفتار کیا ہے تو حلط کیا ہے میں میں کہا دیتا ہوں نا ایک تو آپ نے گرفتاریوں کا کار یہ دیتیل ہو جائے گی گرفتاریاں آپ نے کہا گرفتاریاں کرتے ہیں ٹھیک ہے جیل میں آپ کو کہا گی جس نے کی ہے گز نے کی ہے صرف جنہوں نے آپ کی کی تھی وہ وزہ وہ کر رہے ہیں اوہ اُدھر ہی وہ کر رہے ہیں جو آپ کی کرتے تھے وہی چھنڈے 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 ہو جائے گرفتاری کس نے کی ہے کس کی جن لوگوں کی انتظامیات 3 ایم پی او میں نے بھائی انتظامیات کیا ہاں کی کوئی اسلام بعد کوئی پنجاب جو کی ہے سب ریکارڈ پر مجیب آج بابر ستار کا فیصلہ دیکھا آپ نے ججز نے تین چار کیسے میں فیصلہ دیا اب اگر کسی نے گرفتار کیا ماری اتنے فیصلے دینے کے بعد تو پھر جانے اور اچھا بہت اچھا فیصلہ ہے اور تو میں فیصلے کی تائید کرتا ہوں لیکن گرفتاریاں جو ہوئی ہیں وہ کس نے کی اور ڈی سی میں دیکھیں میں کسی کو دفاع میں حقیقت کی بات کروں دی سی پہ حقیقت بیان کر دے نا سیر ڈی سی کے اوپر لگا رہے ہیں آہ تو انہیں دالت یہ جس فور یور انفرمیشن پشاور آئی کورٹ کے چیز نے فیصلہ دی علی محمد خان کے کے لئے انہیں کہا بیزی اگر اس کو آپ گرفتار کیا پھر تمہارے پر عبرت نشانے کے اپرد بنائے ایک انٹریم گورنمنٹ ہے منجاب میں انٹریم گورنمنٹ ہے میری گورنمنٹ تو نہیں ہے نا آچھا دی یہ بتائیں ایک تو ہوگی گرفتاری ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے تو شباز صاحب فیشیس ڈیکلیر نہیں کیا آچھا نہیں نہیں ایک آپ نے کہا گرفتاری کر دی نا شباز صاحب کی گورنمنٹ فیشیس گورنمنٹ چلے ایک فیشیس کی اگر ڈیفنیشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ گرفتار ہوں تو فیشیزم ہے پیپلز پارٹی کیوں تو فیشیزم ہے طریقہ انصاف کے ہوں تو فیشیزم نہیں ہے اگر مسلم لیگ نون کسی کو گرفتار کرے بغیر وجہ کے تو فیشیزم ہے میں اس کی حق میں کہتا ہوں لیکن جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر کہہ دے کہ نہیں تھی فیشیزم گورنمنٹ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے سب کانون کی پرواہ نہیں ہوتی اسمبلی کی پرواہ نہیں ہوتی سب کچھ آپ کے سامنے جیسراب ہو رہا ہے جی جیسے قانون پڑے آپ کے اپنے ممبر کھڑے ہو پر کہہ رہا ہے سازی آئین اور قانون کی کو پرواہ نہیں ہوتی الیکشن نہیں کراتے آپ نے ایک حکومت کھڑے ہو کر امران ریاض کو ہو کر گالیاں نکالے اپوزیشن کو دنیا کی ہر گالی نکالے سپیکر چپ بیٹھا رہے تکریروں میں نکالے پرائی ملیسر کھڑا ہو کر نکالے وزراء نکالے انکرج کیا جائے کہ گالیاں دو حملہور ہو جاؤ یہ فیشیزم ہوتا ہے ٹھیک اور امران ریاض کدھر ہے آپ کو پتا مجھے نہیں پتا پتا کر لیں یہ فیشیزم نہیں ہے جس نے بھی گرفتار کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں پتا کہاں پر ہیں ان کو ایک اوری لسٹ ہے کس کو مارا کس کے خلاف ایف آئی آرے ہیں ارشد شریف کو جانتے تھے دی ارشد شریف کو جانتا تھا اس کو پاکستان چھوڑنے میں مجبور کس نے کی کس نے ایف آئی آرے کٹنی چاہتی پندرہ بیس اس کے خلاف ہم کو عدالت کے پاس جانا چاہیے تھا فیشیزم اس حکومت کس کی تھی آپ پھر ذرا سوچ لیں آپ پھر دیکھ لیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطبع یہ کہہ رہا ہے وزیراعظم شباز شریف میں لیکن حکومت شباز شریف کی نہیں نہیں حکومت کی بات نہیں ہے جب ان کا قتل ہوا کہاں پر ہوا اس کو پاکستان سے نکلنا کیوں پڑا سا ہے پہلے تو یہ بتائیں مجھے اس نے ایف آئی آرے کٹنی اس کی جتنے آپ کے دوست ہیں حد میری بھی اتنی دوستی ہو ٹھیک ہے میں ان کا اترام بھی کرتا ہے میں کبھی اترام کرتا رہا ہوں لیکن اگر کوئی مسئلہ تھا تو ایک ادارت آپ کے پاس جگہ ہے جہاں پر جس ملک میں ہوا اس کی تفتیش صحیح ہونی چاہیے تھی وہ آپ سب نے میں مغلی سے کہوں گا آپ سب نے سیاست کی نظر کر دی